یہ بات دوہزار بارہ کی ایک مینہ نام کی لڑکی کی ہے جو اس خوفناک راج کی شکار ہوئی تھی تو آئیے جانتے ہیں مینہ کی زبانی آج کی کہانی ویسے تو میرے پتی میرا خوب خیال رکھتے تھے پر جب انہیں غصہ آئے تب وہ عجیب انسان کی طرح پیش آنے لگتے اور ان کی آواز بھی بھاری ہو جاتی مجھے لگا تھا کہ شاید غصہ ہونے پر ایسا بدلاؤ آتا ہوگا پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا ان کے اس بھیانک برطاو کی وجہ کچھ اور ہی تھی ایک رات میں اور میرے پتی سوئے ہوئے تھے تب ہی اچانک میں نے محسوس کیا کہ میرے پتی گہری گہری سانسے لے رہے تھے اور نیند میں بولے جا رہے تھے کہ مجھے چھوڑ دو بس کرو بس کرو مجھے ماف کر دو جو کچھ بھی ہوا اس میں میری غلطی نہیں تھی یہ سب سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے میں نے انہیں فوراں جگہ دیا اور اسے پوچھا کی کیا بات ہے تم سے کیا غلطی ہو گئی تھی اور نیند میں یہ سب تم کیا بڑھ بڑھا رہے تھے میرے پتی نے بات ٹالنے کی کوشش کی اور وہاں بینہ صفائی دیئے سونے لگے میں نے ان سے پھر سے وہی سوال دہر آیا اس بار انہوں نے گسے میں مجھے تھپڑ مار دیا یہ پہلی بار تھا جب انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا اس رات میں نے ٹھان لیا کہ اس راز کا پتہ لگاؤں گی اگلے ہی دن صبح میں نے اپنی سانس کو اپنے پتی کی قسم دے کر سارے راز اگلوا لیا مجھے میری سانس سے معلوم پڑا کہ ہماری شادی ہونے سے پہلے میرے پتی کی ایک اور جگہ سگائی ہوئی تھی اور تین مہینے کے اندر وہ سگائی ٹوٹ گئی تھی سگائی ٹوٹنے کے گم میں اس لڑکی نے پنکھے سے لٹک کر آتما ہتیا کر لی تھی اور وہی لڑکی پریت بن کر میرے پتی کو ستاتی رہتی ہے ایسے قصوں میں دوسرے پریوار لڑکی دیتے نہیں ہیں اس لیے میرے سسرال والوں نے یہ بات ہم سے چھپائی تھی اسی رات میں نے اپنے پتی سے خوب جھگڑا کیا اور میں نے تلاک لینے کا من بنا لیا چونکہ اتنا بڑا راز اس نے مجھ سے چھپا کر ہم سب کو دھوکہ دے کر مجھ سے شادی کی تھی اس رات قریب تین بجے میرے پتی نے مجھے جگایا اور اچانک مجھ سے کہا کی بیڈروم سے باہر نکل جاؤ اس وقت ان کی آنکھیں لال لال تھیں اور وہ ایسے میری اور دیکھ رہے تھے جیسے کی میں کوئی اجنبی ہوں مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے اس وقت ویروض کیا تو وہ مارپیٹ پر اتر آئے گا اس لیے میں چپ چاپ وہاں سے باہر ڈروائنگ روم میں آ گئی مجھے نیند تو آنی نہیں تھی اس لیے پڑی پڑی سوچ رہی تھی کہ آگے کا جیون کیسے بتاؤں گی تب ہی اچانک بیڈروم سے کسی کے باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں میرا تو دل ہی بیٹھ گیا چونکہ وہاں میرے پتی کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا میں نے فوراں ہی ہال سے جھانک کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے ہمارے بیڈروم میں پنکھے سے ایک لاش لٹک رہی تھی اور پاس بیٹھا میرا پتی بے تہاشا روے جا رہا تھا اور پاس کھڑی دوسری پرچھائی سے باتیں کر رہا تھا یہ سب دیکھ کر میرا تو سر چکر آ گیا میں نے ترنت اپنے سانس اور سسر کو جگایا اور بیڈروم کھلوانے کو کہا تھوڑی ہی دیر میں میرا پتی باہر آ گیا اور ساری باتوں سے مکر گیا اور اس وقت کمرے میں بھی کچھ نہیں تھا اگلے ہی دن میں اپنے ماتا پتا کے گھر گئی اور انہیں ساری گھٹنا بتائی میرے پاپا اور ماں مجھے لے کر ایک اوجہ بابا کے پاس گئے پھر ہم نے انہیں یہ سب باتیں بتائی تو انہوں نے چوکانے والا خلاصہ کیا انہوں نے میرے پتی کی کنڈلی دیکھ کر کہا کہ جس لڑکی سے ان کی سگائی ٹوٹی تھی وہ آپ کے پتی اور سسرال والوں سے ترست ہو کر مری ہے اور وہ لڑکی تبھی سے بدلہ لینے کے لیے وہیں پریت بن کر منڈرہ رہی ہے آپ کے پتی کے شریر من اور دماغ پر اس پریت کا پورا کنٹرول ہے اور وہ کبھی بھی جان لیوہ حملہ کر سکتی ہے اگلے ہی دن ہم نے تلاق کا پروسیس شروع کر دیا اور اس بھیانک ماہول سے میں باہر آ گئی یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں آج بھی زندہ ہوں سلامت ہوں چونکہ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ میرے دھوکے بازپتی اور ان کی ایکس منگیتر کے لفڑے میں کہیں میں جان سے جاتی اور بھی خوف سے بھرے کہانیاں سننے کے لیے پلیز سبسکرائب